گولڈن ڈکس ویرات کولی کی اگر میں ٹی ٹوینٹی میں بات کروں گا تو وہ بھی بہت تھوڑی ہیں اندھا ون زیرو ایٹ ایننگز جو انہوں نے کھیلی اس میں کوئی ڈک نہیں تھی اور جو آخری چار ایننگز کھیلی ہیں جس میں سے ایک ورلڈ کپ کی ایننگز چامل ہے اور ایک ان کا ٹی ٹوینٹی گیم ان کو دو ڈکس مل چکی ہیں کی ورسز یو ایس ای انہوں نے ریکڈ توڑا روی چندرہ ایکسن کا جو آسٹریلیا کے خلاف ہے جیارہ رنس دے کر چار وقتی نیچے ہربجن سنگھ برسز انگلین فور فور ٹویلو آرپی سنگھ برسز ساؤت افرکا تھرٹین فور فور بھارت کی ٹیم جو اس وقت بہت ہی مضبور فارم کی اندر ہے بڑی اچھی نپی تولی بیٹنگ نپی تولی بولنگ پرفیکٹ کیمپینر تو آئی آن دہ کرکٹ ورڈ کپ بھارت نے جب اپنا میچ کھیلا آخری میچ یو ایس اے کے خلاف امریکہ کی ٹیم کے خلاف امریکہ کی ٹیم جو پہلے ہی ایس ای جائنٹ کلر مشہور ہے اور انہوں نے تباہی مچا دی پاکستان ٹیم کو اپنے اپنے گیم میں آرہا کے اور اس سے پہلے وہ روایتی حریف کینیڈا کو ایک پہاڑ جیسا ون نینٹی فور والا حدف چیز کر چکی تھی ساری نظریں امریکہ پہ تھی لیکن الٹیمیٹلی انڈیا پروف ٹو گوٹ فر دی یو ایس اے ویننگ بائی سیون وکیٹس ارشدیب سنگھ فرسٹ ایور انڈیا بولر تو دیکھا وکیٹ انہوں نے فرسٹ بول آج سے پہلے یہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا انڈ ٹو وکیٹس انڈا فسٹ آور فردہ ارشدیب انڈیو لیٹرلی ڈومینیٹڈ یو ایس اے ارشدیب نے نہ صرف وہ دو وکیٹ لیے بلکہ ریجسٹر کرائی ایک کسی بھارتی بولر کی بیسٹ بولنگ انڈا کرکٹ ورلڈ کپ بیسٹ بولنگ فردہ انڈیا اگر میں بات کروں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں تو میرے صاحب نے جو لائن اپ کھل رہے فور فور نائن ارشدیب ورسز یو ایس اے انہوں نے ریکڈ توڑا روی چندرہ ایکشون کا جو آسٹریلیا کے خلاف ہیں گیارہ رنز دے کر چار وکٹے ہیں نیچے ہربجن سنگ ورسز انگلین فور فور ٹویلو آر پی سنگ ورسز ساؤت افریقہ تھرٹین فور فور اور بھومرا فورٹین فور تھری ورسز پاکستان یہ سارے ہی ریکڈ ٹوٹ گئے بات کروں کہ موسٹ وکٹس فور انڈیا ان دہ فسٹ اوبر تو وہاں پر ارش ٹیپ سنگ نے بھویشنا کمار کا ریکارڈ برابر کر دیا دونوں کی دو دو وکٹیں ہیں فسٹ اوبر میں اس کے بعد اشیش نیرہ ارفان پتھان روی چندرہ اشفن آر پی سنگ اور زہیر خان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ایک ایک دفعہ یہ کرنامہ سر انجاب کر چکے ہیں یو ایس اے جو اب کالیفائی کر چکے ہیں سپر ایٹ میں گروپ ٹو میں ہے انہوں نے بسیقلی اے ٹو پوزیشن گریب کی ہے جو بسیقلی سیڈٹ ٹیموں کے لحاظ سے وہ پاکستان کا سلوٹ تھا جو انہوں نے سنیچ کر لیا جتنی بھی تعریف کیجئے وہ کم ہے سوراب نیٹرا والکر اوریکل انجینئر ہو صورت فیر انجینئر ہو یا یو ایس اے کے بولر ہو ہینڈز ویرات کولی is فسٹ ایور ڈک in the ٹی ٹوی ورلڈ کپ what a moment for this man and what a ڈریم ورلڈ کپ for him کولی نے 1146 رنز بنا رکھی ہیں he's a leading run getter in this ڈورنمنٹ history ویرات کولی got his فسٹ ایور ڈک in the T20 ورلڈ گولڈن ڈک ویرات کولی اگر میں T20 میں بات کرو تو وہ بھی بہت تھوڑی ہیں in the 108 innings جو انہوں نے کھیلی اس میں کوئی ڈک نہیں تھی اور جو آخری چار innings کھیلی ہیں جس میں سے ایک ورلڈ کپ کی innings چامل ہے اور ایک ان کا T20 گیم ان کو دو ڈک مل چکی ہیں top رانگ پلیر ہے ورات کولی and one of the leading run getter and one of the best bats men in the current modern day of cricket لیکن ان کے حصے میں جو ڈک آئی اس کا عزاز بھی سورب نیٹر ورلکر کو حاصل ہے he gets ورات کولی and روحت شرما in the space of only seven balls انڈیا کے under 19 player رہ چکی ہیں موو to the USA working in the Oracle and taking the two biggest superstars in the bigger stage world cup USA کے کپتان موننگ پٹیل کہتی ہے کہ ان کے لیے بہت بڑی بات کی بھارت کے خلاف میچ کھیل نا اور ٹوس کے لیے خاص کر hit man روحت شرما کے ساتھ آنا you see yourself with روحت شرما at a toss this is the biggest thing for me ان کا کہنا تھا بلگر انہوں نے یہ بھی کہا ایک موقع بے کہ that was unreal for me اور جو USA کے بولر ہیں حرمید سنگھ growing up he said I used to look at the روحت شرما and he comes from my school and the dream come to playing against him ایسی بات کر لوں انڈین کپتانوں کی with most wins in the ICC tournament ابھی بھی مہندرہ سنگ دونی ماہی world کپ winning کپتان at the top of the list with 41 wins in the ICC tournaments روحت شرما اب دوسرے نمبر پر 17 پہ 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 سورف گنگولی اور روحت شرما دونوں 16 16 وکٹریز پہ بیٹھے ہوئے تھے اس وکٹری کو لینے کے بعد روحت شرما سورف گنگولی کو کر گئے ہیں اور نیچے ویرات کولی سب سے لاسٹ میں 13 پہ سپر ایٹ میں گروپ اے میں اے ون کی اوپر بھارت ہے بھارت کی ٹیم کل باروڑ ڈوس میں اپنا پہلا میچ سپر ایٹ کا افغانستان راشد خان مجیب حضرت اللہ زازائی کی ٹیم سے کھلنے جاری ہے دیکھتی ہیں کس کا رزلٹ کیا ہوگا تب تک اپنی ہوس ڈاکٹر ادنان کو اجازت دیجئے ٹیک کیئر اے با با موسیقی